اندھا دھن، آلودہ دھن نے لاہور کو دھنلا دیا بھارت میں جلائی گئی فرسوں کی باقیات اور کچھرے کے سیاہ دھوئے نے سوب لاہور کو گھیر لیا حکومت نے ایک ہفتے کے لیے پانچویں جماعت تک کی سکول بند کر دیئے آج سوب لاہور کا ائر کولیٹی انڈیکس 1194 پر پہنچ گیا دن ڈھلنے اور ہوا کا رخ بدلنے کے بعد 289 پر آ گیا سینئر وزیر مریم اورنسیب نے کہا کہ کوویٹ ائرپورٹ سے آتا تھا سموگ بوڈر سے آ رہا ہے ہوا کو نہ روک سکتے ہیں نہ اس کا رخ موڑ سکتے ہیں شہری اس وقت میتھین کو سانس کے ذریعے جسم میں اتار رہی ہیں سموگ اسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر مقدمے ہوں گے بھارت کے ساتھ ڈائیلوگ سے ہی سموگ کے معاملات بہتر کر سکتے ہیں بھارت کے ساتھ باتشیت کے لیے چار نومبر کو وزارت خارجہ کو خط لکھیں گے مصنوعی بارش کے لیے مختلف محکموں نے ٹکنالوجی حاصل کر لی ہے جیسے ہی مناسب موقع ملا تو مصنوعی بارش کریں گے وزرعالہ پنجاب کی ہدایت پر نارو وال، حفظ آباد، فیصل آباد اور آلپنڈی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں انٹی سموگ آپریشن میکمہ محلیات پنجاب نے فیصل آباد میں ڈرون کیمرو سے فیکٹریوں کی نگرانی شروع کر دی ایک فیکٹری باولر سیل کر دی، دو لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا اینٹو کے کئی غیر قانونی بھٹے گرا دیے رالپنڈی میں انیس غیر قانونی بھٹے گرائے گئے تیرہ بھٹوں کو کام سے روک دیا گیا اسی لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا چار کیمیکل فیکٹریوں گرائے گئیں اور دو انڈسٹریل یونٹ سیل کیے گئے سولہ لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ملتان میں سموک کی وجہ بننے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف ایکشن لاہور کی شہریوں نے سموک سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ماہرین کی ہدایات کو ہوا میں اڑا دیا گھروں سے باہر سڑکوں، میدانوں، پارکس میں لوگ بغیر ماس کھومتے نظر آ رہے ہیں ماہرین سہت نے خبردار کیا ہے کہ سموک کے باعث شہری ناک، آنک اور گلے کی بیماریوں میں متعلق ہو سکتے ہیں باہر نکلتے وقت ماس کا استعمال ضروری بنائیں بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کو خاص طور پر احتیاط کرنے کا مشورہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنچھوتا اسلامباد میں اپنے گھر پہنچ گئے رات گئے انتظار پنچھوتا کو اسلامباد منتقل کر دیا گیا تھا گزشتہ رات اٹک پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے حسن عبدال میں ناکہ بندی پر مشکوک گاڑی کو روکا گاڑی میں سوار اغواکاروں نے پولیس پر اندھا دنت فائرنگ کر دی جوابی کاروائی پر اغواکار مغوی اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے انتظار پنچھوتا نے بتایا کہ اغواکاروں نے دو کروڑ پہ تاوان طلب کیا تھا بہت مارا گیا وہ نہیں جانتے کہاں سے اٹک لائے گیا وزارت خارجہ نے لنڈن میں سابق شیپ جسس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو حراسہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے ہائی کمیشن کو ہدایات جاری کر دی وزیر خارجہ اصحاق دار کی وزارت کو تمام ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کے ہدایت ذرائع کے مطابق منظمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا وفاقی وزیر نشکاری عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ پی آئی اے قومی اساسہ ہے انہیں پونے نہیں بیج سکتا پی آئی اے کی نشکاری کے فریمورک میں تبدیلی کا اختیار نہیں ان کی ذمہ داری صرف پی آئی اے کو بیشنا ہے پریس کانفرنس میں عبدالعلیم خان نے کہا کہ کی پی کے حکومت نے کہا ہم خریدنا چاہتے ہیں چاروں صوبے مل کر پی آئی اے لینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پی آئی اے کو کوئی بھی صوبائی حکومت لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہیں پنجاب حکومت کا پنجاب ائر کے نام سے ائر لائن شروع کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پنجاب ائر لائن کی فیزیبلیٹی پر کام شروع کر دیا گیا ائر لائن پرائیوٹ سمائے کاروں کے اشتراک سے لائے جائے گی پنجاب حکومت کے شیئرز ہوں گے مری مورنگ سیر نے کہا کہ حکومت پنجاب حکومت پنجاب پی آئی اے نہیں خرید رہی جھوٹی خبر پھیلائے جا رہی ہے جواز صاحب بہت منت کر رہے ہیں اور دن رات کو کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و فرم سے بہت امپروومنٹ آئی ہے ایک نومک انڈیکیٹرز پہلے سے بہت بہتر ہو رہے ہیں مہنگائی ختم ہو رہی ہے اور سکیمیں بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں اور پھر پنجاب کے اندر مریم نواز شریف بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و فرم سے کام مرکز میں بھی ہو رہا ہے اور الحمدللہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ آگے پڑتا ہی ہے تو باکستان سدر نون لیگ نواز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے پی آئی ایک کی خریداری سے مطالق امریکہ میں جو بات کی اس پر مزید کام کا ارادہ ہے اگر اسے عملی شکل دے دی گئی تو ملک کو اچھی ائرلائن میسر آ جائے گی شہواز شریف بہت محنت کر رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے معاشی آشاریہ بہتر ہو رہے ہیں پنجاب میں مریم نواز بہت کام کر رہی ہیں مرکز اور پنجاب دونوں جگہ اچھا کام ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چھے نمیمبر کو لنڈن نوانا ہوگی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد مریم نواز پہلے غیر ملکی دورے پر جائیں گی قومی اسمبلی کا اصلاحات کل شام چار بجے ہوگا ذرائع کے مطابق حکومت کل قومی اسمبلی اور سینٹ میں اہم قانون سازی کرنا شاہتی ہے انزدادی دہشتگردی ترمیم بیل بھی کل منظور ہونے کا امکان ہے بل کے مطابق ملکی سلامتی دفاع اور امن آمہ سے مطالق جرائم میں ملاوث کسی شخص کو تین ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا ٹارگٹ کلنگ اغوا برائے تعوان اور بھتہ خوری میں بھی ملاوث ملزمان کو بھی زیر حراست رکھا جا سکے گا حکومتی عراقین کو ایوان میں اپنی حاضری اقینی بنانے کی ہدایت وزیر آزم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا پہلا ونڈے کل میلبن میں ہوگا مقابلے کے لیے دونوں ٹیمز کی تیاریاں مکمل دونوں ٹیمز نے پلینگ ایلیون کا اعلان بھی کر دیا پاکستانی ٹیم چار فاس بولس کے ساتھ میدان میں اترے گی محمد حسین کی اکیس ماہ تیرہ دن کے بعد ونڈے ٹیم میں واپسی محمد عرفان خان ڈیبیو کریں گے کپتان محمد رزوان کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے بابر شاہین اور نسیم کی پاکستان کے لیے بہت پفارمنسز رہی ہیں کھلاریوں پر برا وقت آتا ہے یہ کھکیٹرز بھی اسی چیز سے گزر رہی ہیں سیالکورٹ کے علاقے مطرحوالی میں شادی کی تقریب میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی نوٹ نشاور کیے گئے موبائل فون اور کپڑے بھی شرکا میں بانٹے گئے مرطانیہ سے آئے دلہے کے دوستوں نے لاکھوں کی غیر ملکی کرنسی نشاور کر دی ناروال میں بارات پر نوٹ اور سوٹ نشاور کیے گئے دلہے کے دوستوں نے چھت سے سوٹ اور نوٹ پھینکے بچے بڑوں نے ڈنڈے والے جال لگا کر نوٹ اور سوٹ لوٹے فیصلہ باد میں پیزا خور ڈکیٹ گروہ سرگر ڈاکو ڈیلیوری بوائی سے اسلحے کے زور پر چار پیزاز نے اڑے پولیس کے مطابق رات گئے فون کال کے ذریعے کہکشہ کالونی کے پتے پر پیزا ڈیلیور کرنے کا آرڈر دیا ڈیلیوری بوائی پہنچا تو موٹسائیکل سوار دو افراد نے اسلحے کے زور پر لوٹ لیا اور فرار ہو گئے دو نامعلوم ڈاکو کے حلاف پیزا ڈکیٹی کے الزام میں مقدمہ درج چند روز قبل بھی سفیان ٹاؤن میں اٹھارہ سو روپے مالیت کی پیزا ڈکیٹی کی واردات کی پارہ چھنار میں صرحہ دے علاقے سے مسلحہ فرات کا علاقہ کونجلی زہی پر حملہ پولیس اہلکار زخمی پولیس کا کہنا ہے کہ حملے میں بھاری اور خودکار ہتھیاروں کا استعمال ہوا قبائل کے درمیان فائر بندی کے بعد پولیس کو پہاڑی علاقے میں تارینات کیا گیا تھا پشاوہ پارہ چھنار مرکزی شہرہ مسلسل تیس روز سے بن اپر گرم کو ہر قسم کی سپلائی معتل گزشتہ تین ہفتوں سے ڈسٹرک ہیٹکوارٹر سپتال میں بروقت علاقہ در ملنے پر موبائینا طور پر نو بچوں سمیت چودہ افراد جان بھاک ہوئے روڈ بندش کے خلاف مختلف تنظیموں کا دھرنا جاری شمالی وزرستان کے علاقے دوسلی میں مسلح افراد آئل اینڈ گیس کمپنی کی چار گاڑیاں لے گئے پولیس کے مطابق مسلح افراد نے ڈرائیور کو گردائی روحہ میں اتارا اور گاڑیاں لے گئے گاڑیوں میں ڈبل کیبن جیپ اور دیگر گاڑیاں بھی شام وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا لاہور میں زیر تعمیر پی آئی سی ٹو کا دورہ مختلف شعبوں میں جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا وزیراعلا کی پی آئی سی ٹو کو جل فنکشن کرنے کے اقدامات کی ہدایت کہا پی آئی سی ٹو بننے سے پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر مریضوں کا دباؤ کم ہوگا ہر دلے میں کارڈیولوجی کی سہودیات کے پلان پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے وزیراعلا سیند مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس وے کا دورہ منصوبے پر بریفنگ دی گئے وزیراعلا کی کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کہا وہ نیویمبر دسمبر کے درمیان ہر صورت قائدہ بعد سیگمنٹ کا افتداخ کر دیں گے ڈیپٹی کمیشنر قرنگی کو غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کی ہدایت اسلام آباد میں دھکیٹی کی واردات میں زخمی ہونے والا ایک اور شخص دم توڑ گیا جانبھک شخص بینک کے قریب ہوتیل میں کام کرتا تھا سیکٹر جی نائن فور میں انتیس اکتوبر کو بینک کے سامنے کیش وین میں ڈکیٹی ہوئی تھی کلیشن کو بردار ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص جانبھک اور تین افراز زخمی ہوئے تھے مسلح ڈاکو نے کیش وین سے اترنے والے گارز کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا اور رقم کا تھیلہ لے کر فرار ہو گئے تھے ایف آئی اے کی حافظہ بات میں کارروائی لیبیا کشتی حادثے کا اہم ملزم گرفتار ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم بشیر احمد کا نام وزارت داخلہ کی ریڈ بک میں شامل تھا ملزم کے خلاف دس زائد مقدمات درست تھے گرفتار ملزم نے کشتی حادثے کے متاثرین کو نائجیریا اور لیبیا میں محصول رکھا تھا خجرہ والا میں جون دوہزار تائیس میں یونان کے قریب لیبیا سے یونان جانے والے تارکین وطن کی کشتی روپ گئی تھی حادثے میں جانبھا کفراد میں ایک سو سزائد پاکستانی بھی شامل تھے تین نویمبر دوہزار ساتھ کو پرویز مشرف نے آئین معتل کرتے ہوئے ملک بھر میں امرجنسی نافذ کی فوجی یونیفارم میں الیکشن لڑنا سابق صدر کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کا سبب بھی بنا سابق شیئرمن سینٹ میار ازار اببانی کا کہنا ہے کہ انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دوہزار چوبیز بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے ترمیمی بل میں تین ماہ تک افراد کو حرانست میں لینے کا اختیار دیا جا رہا ہے کہا پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اس لانس میں دہشتگردی سے متعلق بریفنگ دی جائے دہشتگردی کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا حکومت کو یہ جواب دینا ہوگا کہ وہ کیوں ناکام رہی ہے امریکہ نے روس کو جنگی ساز و سامان فرہم کرنے والی انیس بھارتی کمپنیز پر پابندی آئیت کر دیں امریکہ کا الزام ہے کہ روس ان کمپنیز کو فرہم کردہ سامان یکین کی خلاف استعمال کر رہا ہے جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے ترجمان بھارتی ہزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کمپنیز نے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی معاملے پر امریکی حکام سے رابطے میں ہیں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید پچپن فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز کا غزہ میں پولیو مرکز پر حملہ حملے میں چار بچوں سمیت شہ افراز زخمی یونسیف کے مطابق اس اشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں پچاس سے زائد بچے شہید ہو چکے یونسیف کی شمالی غزہ میں اسرائیلی حملوں کی شدید مضامت اسرائیلی فورسز کا لبنان کے قصفے بطرون میں حزباللہ کسی نے رکن کو گرفتار کرنے کا دعویٰ لبنانی وزرعظم کا تحقیقات کا مطالبہ حزباللہ نے تلبیب اور ہیفا میں اسرائیلی فوج کی بیس کو نشانہ بنایا تیس اسرائیلی زخمی اقوام متحدہ کی تنظیم او سی ایچ اے نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں صورتحال 2006 کی اسرائیل حزباللہ جنگ سے زیادہ خراب ہے ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک سکیں گے امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا امریکی اور اسرائیلی ہوتے داروں کی امریکی میڈیا سے گفتگو امریکی میڈیا نے کچھ روز قبل خبر دی تھی کہ ایران پانچ نویمبر کے امریکی صدارتی الیکشن سے قبل اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ دشمنوں کو مو توڑ جواب دیا جائے ڈالل ٹرمپ کی میشیگن میں خطاب کے دوران سابق ریپبلیکن راہنمال لیس چینی پر تنقید کہا لیس چینی ہمیشہ جنگ چاہتی ہیں وہ کاملہ ہیریس کی طرح احمق ہیں لیس چینی کو بندوق دے کر میدان جنگ میں بھیجا جائے تو وہ بزدل ثابت ہوں گی ان میں اتنی حمد نہیں ہوگی کہ میدان جنگ میں دشمن کا سامنا بھی کر سکیں کاملہ ہیریس نے لیس چینی سے مطالق بیان پر ٹرمپ کو صدارتی دور سے ناہل قرار دینے کا مطالبہ کر دیا لیس چینی نے کیپنل حملے کے بعد ٹرمپ سے تعلق ختم کر دیا تھا کون بنے گا امریکہ کا صدر ڈانل ٹرمپ یا کاملہ ہیریس جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز کو لیجئے جیو پول میں حصہ اور دیجئے اپنی رائے امریکی انتخابات سے مطالق تازہ ترین اپڈیٹس جاننے کے لیے بھی جیو نیوز کی انگریزی اور اردو کی ویب سائٹ وزید کیجئے سپین میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد دو سو چودہ ہو گئی خبر ایجنسی کے مطابق توفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث دو ہزار افراد اب بھی لاپتہ تلاش کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہزاروں ریسکیو ورکرز امدادی کاموں میں مصروف شیئرمن پی سی بی محسن نقفی کا قضافی سٹیڈیم کے اپگریڈیشن پروجیکٹ کے کام کا تفصیلی دورہ شیئرمن نے تعمیراتی کاموں پر اتمنان کا اظہار کیا محسن نقفی نے پارکنگ ایریا کو کشادہ رکھنے اور مین بلڈنگ کے آؤٹلک کو خوبصورت بنانے کی ہدایات دی شیئرمن پی سی بی نے ایف ڈیو او کے کیمپ آفس میں جلانس کی صدارت کی محسن نقفی کا قیانہ تھا کہ یہ سٹیڈیم اب عالمی میار کا بننے جا رہا ہے کھلاریوں اور شائقی نے کرکٹ کے لیے سہولتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے محسنی کرکٹرز جو ہیں وہ خواتین میں مقبول ہیں لیکن کیا وجہ ہے آپ لڑکوں میں مقبول ہیں لیفٹ آم سپننر نمان علی کو کرکٹ ٹین میں پپا کا لکپ کس نے دیا کرکٹ سے پہلے کا بڑی کھیلنے کا تجربہ کیسا رہا اور جو آؤٹ نہ ہو تو اس سے بددوہ سے آؤٹ کرتے ہیں ملیے سپننر نمان علی سے پروگرام حسنہ منع ہے میں آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر بھارتی موسیقار اور گلوکار اے آر رحمان کا عبود ابی میں شاندار کانسرٹ معروف گانے اور سبیانہ کلام گا کر آزرین پر سہر تاری کرتے ہیں اور دلوں کو اپنی جانب کھینچتی حواسوں پر سہر تاری کرتی دل فریب آواز بلبولے سہرہ ریشما کو دنیا سے رکھ سکت ہوئے گیارہ برس بیٹھ گئے ان کے گائے لا زوال گیت پنجاب کی لوگ ثقافت کا اہم سرمارہ ہے موسیقی